اسلام پر ناظرین پرگرام درخیر کے ساتھ آپ کا مزبان بلال احسن حاضر ہے ناظرین آج ہم اب اس پرگرام کے لیے اس لائف پرگرام کے لیے اس سٹوڈیو میں موجود ہیں تو ہم اگر گشتافتے کی تیرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تیرانہ نگاہ میں ہمیں جیسا کہ میں ہمیشہ بول رہا ہوں آج کل ایک مہینہ دو مہینہ سے یہی ہے کہ قوم پر جو بھی انتخابات کے بخارات چڑھے ہوئے ہیں وہ بخار جو ہے اب اترنے کے قریب قریب ہو چکا ہے اور پینیڈول کی گولییں جو ہیں سب نے کھا لی ہیں اور اس پینیڈول کی گولی کھانے کی وجہ سے جو بخار کی شدت میں کمی آتی جاری ہے اس وقت سندھکی اور پنجاب کی وزارتالہ کا حلف اٹھا لیا جا چکا ہے اور کے پی اور پرچستان میں جو ہے ابھی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخابات ہوئے ہیں اور قائد ایوان کا انتخاب جو ہے وہ کل بندہ کے فرسٹ مارچ کو جو ہے متوقع ہے اس کے علاوہ پرائیم نیسٹر کی جو انتخابات ہیں وہ انتخاب بھی انشاءاللہ تعالی تین مارچ کو لازمی طور پر جو اس کی قرآن دازی یا قرآن دازی کہہ رہے ہیں یا نامزدگیر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگی اس میں پتہ چل جائے گا شباز شریف ہی ہمارے پرائیم نیسٹر ہوں گے اور اپوزیشن لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے اب سوالی ہے کہ اس وقت جو انتخابات کی گہمہ گیمی کی وجہ سے جو ایک دھاندلی اور انتخابات میں کچھ جو ریگنگ کی جو شکایات تھی ان شکایات کی وجہ سے مختلف جماعتیں جو ہیں وہ اتجاج بھی کر رہی تھی اور اس اتجاج کی وجہ سے کچھ جو ہے انتخابات کی جو اپنی ساکھ پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو تھوڑے بہت جو ہے دھبا پڑھ لاتا ہے لیکن بیرحال حکومت قائم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اگلے افتر سے جو ہے ملک میں باغہ دے طور پر حکومت جو ہے قائم ہو جائے گی اور پرائم نیسٹر اور جتنے بھی عزراءاللہ ہیں وہ اپنے اپنی صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے وہ اپنے اپنی کار کے دیر دکھائیں گے منسٹرز کون ہوں گے ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور سب سے بڑھ کے بار یہ ہے کہ وزیر خزانہ کون ہوگا وزیر خزانہ زناب سیناٹر عساق دار پہ جو ہے کچھ تحفظات بھی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے ہمارے مسلمی نون کے پاس کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن ان سب چیزوں میں معیشت بہتی پسے پشٹ لی گئی تھی اور معیشت کے وجہ سے ہمارے تاجر اور سنتکار بہت زیادہ پریشان بھی تھے انہیں تحفظات بھی تھے نگرہ حکومت اسی درمیان میں گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور دیگر جتنے بھی ایسے جو پالیسیز تھی جو کہ ایک منتقل حکومت نہیں کر سکتی وہ نگرہ حکومت جو کر کے چلی گئی اس لئے اس پر کسی قسم کے کوئی بھی الزامات آئید ہونے کا خطرہ نہیں ہے نہ انہوں نے ووٹ لینا ہے تو لہٰذا جتنے بھی سخت فیصلے تھے وہ نگرہ حکومت کر کے چلی گئی ہے اور اس وقت معیشت کہاں ٹھہرے گی اس حوالے سے ہمارے تاجر اور سنتکار جو ہے کافی تحفظات پائے جاتے ہیں تو لہٰذا آج اس پرگرام میں در حقیقت میں ہم اس ایکنومک کے اسی چیز پر تفسرہ کریں گے اور ہمارے ساتھ تاجر یہ بتائیں گے کہ جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یا جو بھی امنومان کا مثلہ ہے یا جو بھی دیگر مسائل ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے یا بی آر کے حوالے سے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعریف کرا دوں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے آج میرے پہلے مہمان ہے جناب کامران عربی صاحب کامران عربی صاحب جو ہے یہ صدر ہیں سائٹ ایسوسیشن کے اور میرے پرگرام میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے تحفظات کا اظہار کس انفاظوں میں کرتے ہیں تینکیو کامران عربی وائی پور کمیگ اور میرے دوسرے مہمان ہے جناب علیاس مہمان صاحب علیاس مہمان صاحب صدبہ شخصیت ہیں انرجیٹک ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیب بھی ہیں اور جتنے بھی اسمیز ہیں اسمال ان میڈیو انٹرپنیورز بھی ان کی جو اس تمام کی تمام چیزوں میں مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی کافی کوششیں بھی کرتے ہیں اور کافی سے زیادہ جو ہے وہ جذباتی بھی ہے اس لئے میں نے ان کے جذباتی لیڈر کہتا ہوں تاجر کا علیاس مہمان صاحب یہ ہیں صدر ہیں تاریخ روڈ پریڈر الائنس کے تینکیو کامرانبی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں اس کا کہ گوشتہ دن ہم نے آپ کا پریس لیز بھی دیکھی اور گورنمرٹ پاکستان کی جنب سے جو ایک اعلان کیا گیا کہ گیس کی قیمتوں میں دو سو فیصد تو پہلے کیا گیا تھا نومیمبر میں پھر اس کا سکسٹی سیون پرسنٹ مزید کر دیا گیا جو سکسٹی سیون پرسنٹ جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تو سندھیں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بند ہو جائیں گی تو کیا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بلال صاحب سب سے پہلے اککوبر میں انہوں نے نئی پرائیسز کا اطلاق کیا تھا گیارہ سو سے جو ہے گیارہ سو بارہ سو سے بڑھا کے انہوں نے کس سو بائیس سو چوبیس سو پر لے گئے تھے پر ایم ایم بی ٹیو کریٹ انہوں نے کیا تھا اس وقت اوگرہ کی ڈیٹرمنیشن تیرہ سو پچاس روپے گی جی بلکل اور انہوں نے جو ہے وہ تیرہ سو پچاس ایم ایم بی ٹیو کی ڈیٹرمنیشن کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے انڈسٹریز کو فرنٹ لوٹ کر دیا کروس سب سے ڈیس سے اور ریٹ اتنا زیادہ بلکل صحیح اس وقت بھی ہم نے کافی کوشش کی ہر تالوہ گرہ بھی ہوئی تھی جی ہم نے پریس کانفرنسز بھی کی ہر تالوہ کی آپ کے سامنے ساری باتیں اور میٹنگز بھی ہوئیں سارا کچھ ہوا بٹ انفورچنیٹلی کچھ حاصل نہ ہوا پھر ابھی انہوں نے فرس فیبرری سے نوٹیفیکیشن اپلیکیبل فرم فرس فیبرری دوبارہ انہوں نے پریسز انکریز کرنے کا وہ کر دیا اس میں ایک چیز جو ایک انصر رہ گیا جو ہم ایز ان انڈسٹریلسٹ وہ پے کر رہے ہیں پہلی نومبر سے آج تک وہ اس میں آر ایل این جی کا جو بلینڈ کا انٹروڈکشن ہے اس کا بھی ایک سرٹن پرائس کمپوننٹ ہے جو اس میں انٹروڈیوز کر دیا کیونکہ سردیوں کے موسم میں نومبر سے لے کر فروری مارچ تک جو ہے ان کے پاس اکٹوبر سے لے کر فروری تک چار پانچ میں نے جو اس میں ونٹرز کے ہوتے ہیں اس میں گیس کمپنی کے پاس قلت ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے ان کو بلوستان میں بھی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے ان کو آر ایل این جی مزید انڈکٹ کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے آر ایل این جی انڈکٹ کی تھی جس کا بلینڈ ریشیا انہوں نے ایٹی ٹوئنٹی کا تیہ کیا تھا پروسس گیس کے لیے اور سیونٹی فائف سکسٹی فورٹی تیہ کیا تھا کیپٹیو جینیریشن کے لیے اس میں ایٹی ٹوئنٹی کا مطلب یہ ہے کہ بیس فیصد آر ایل این جی جو تقریبا چار آدار روپے کی ہے اور اسی فیصد اکیس سو روپے بائیس سو روپے کا اکیس سو روپے کا اسی فیصد اور چار آدار روپے کا تقریبا پچیس سو روپے کہ قریب قریب جو نا یہ ریٹ افیکٹیو ریٹ یہ نومبر سے لے کے پڑ گیا ہمیں تو یہ وہ ہے جو کسی کیلکولیشن میں کہیں آپ کو دیکھے گا نہیں ویب سائٹ پر نہیں دیکھے گا ان کی ویب سائٹ پر یہ بھی ایک کوسٹ ہے جو بھی انکر آج بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر مزید انہوں نے اکیس سو کو اکیس سو پچاس روپے کر دیا اس دفعہ انہوں نے جو کیا جو ہمارا مطالبہ کافی عرصے سے تھا کہ ہر دفعہ ہوتا یہ تھا کہ اوگرہ کی پرائس ڈیٹرمنیشن پر فرنٹ لوڈ کر دیا جاتا تھا انڈسٹری ہٹا کے انڈسٹری کے ریٹ کو فرنٹ لوڈ کر دیا جاتا تھا کراس سبسیڈیز کراس سبسیڈیز جو ہے نا وہ ڈومیسٹک سیکٹر کو بھی دی جاتی ہے اور سبسیڈی تو ختم کر دیا نہیں کراس سبسیڈی کراس سبسیڈی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکٹر کو سستی دے کے دوسرے پر اس کا بوجھ ڈال جاتا تھا تو انڈسٹری پر دوسرے سیکٹر اس کا بوجھ ڈال کے انڈسٹری کو انکمپیٹیٹیف کر دیا گیا یہی ہمارا موقف تھا اب اس سے ہو کیا رہا ہے یا ہوا کیا ہے اکتوبر میں میں سائٹ کی اگر سے بات کروں تو اکتوبر سے لے کر اکتوبر اور دسمبر کے دو مہینوں کا اگر ہم کمپیرزن کریں تو اکتوبر میں جتنی گیس سائٹ میں استعمال ہوئی دسمبر میں اس سے بیس فیصد کم گیس استعمال ہوئی وجہ جب گیس مہنگی ہو جائے گی اور اس میں دستیابی کا ایشو بھی رہے گا پریشر کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے پیپل یا تو وہ آلٹرنیٹ فیول پہ جائیں یا وہ پھر شٹ ڈام کی طرف جائیں اگر وہ آلٹرنیٹ فیول پہ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ریسنٹلی جو ہے آپ نے کئی جگہ پہ دیکھا ہوگا کہ لکڑی کے ٹرک آ رہے ہیں جی جی لکڑی سے جی جی بلکہ صحیح ہے تو لوگ جو ہیں وہ ٹکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے اور ہائی ایفیشنسی ہائی ٹیک مشینری کی طرف جانے کے بجائے دوبارہ پیچھے جا رہے ہیں پاسٹ میں جا رہے ہیں جنگل کے دور میں جا رہے ہیں کہ واپس لکڑیاں جلا کے اپنی فیکٹرییاں چلانے پر مجبور ہو رہے ہیں یا پھر وہ انفورچنٹلی بند کر رہے ہیں ابھی کیا صورتحال ہے ابھی سیچویشن بالکل ایسی ہے تو سیچویشن یہ ہے کہ آپ لوگ کیا پھر دوبارہ اتجاز کرنے کے موڈ میں ہیں کیا حکومت اگر فارم ہو جاتی ہے نئی حکومت آ جاتی ہے دیکھیں پہلی کوشش تو تو ہمیشہ یہی ہوگی کہ ان سے بیٹھ کے سارے انڈسٹریل اسوسییشن ان کو اس بات پہ رازی کریں آمادہ کریں کہ بھئی اس بات کا ان کو استہزار ہو جائے کہ انڈسٹری جو ہے وہ ایکنومک انجن ہے لیکن آپ خود بھی سائٹ ایسیشن کے صدر ہیں سائٹ ایسیشن کے صدر ہیں آپ کے پاس تو بہت ساری باتی المعلومات بھی ہوں گی آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف کے کہنے بھی یہ کیا گیا ہے تو کیسے بیک ہوں گے یہ دیکھیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے ایک بڑے آسان سے الفاظ میں اگر ہم سمجھے آئی ایم ایف ایک لنڈنگ ایجنسی ہے اس کا انٹریسٹ صرف اتنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیسے دیئیں اس کا انٹریسٹ اتنا ہے کہ بھئی مجھے یہ پیسے آپ کیسے واپس کرو گے مجھے یہ پیسے واپس چاہیے آپ ایسے ترتیب کریں کہ مجھے پیسے واپس لن جائیں موٹا موٹا یہ ان کا حساب ہے موٹا موٹا حساب تو ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں جن جن جنگوں پر آپ نے سبسیڈی ریویو سبسیڈی قدم کریں سبسیڈی کے علاوہ جو سیکٹر آپ کا خسارے میں جا رہا ہے اس کو پورا کریں آپ کے بجلی کی سیکٹر ہو گیا گیس کا سیکٹر ہو گیا یہ خسارے میں جا رہے تھے انہوں نے کا ریڈ بڑھائیں دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گیس کی چوری ہو رہی ہے گیس کی چوری کئی علاقوں میں ہو رہی ہوگی چوری سے مراد یہ ہے کہ مثال ہے اگر دوسر دراز کے ڈومیسٹیک علاقے ہیں وہاں پر ان کی ریکاوری نہیں ہو رہی اگر گیس وہاں سپلائی کی جا رہی ہے بلوچستان ریجن میں سوئی گیس جو ہے وہ گیس سپلائی کرتی ہے ونٹرز کے مہینے میں ایک اچھا خاصا ماؤنٹ کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے کہ ان کا جو ہے سروائیول اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہیٹرز اس پر چلاتے ہیں بٹن فورچنٹلی ان کو وہاں سے ریکاوری نہیں ہوتی تو وہ ریکاوری بھی جب بیٹ ڈیٹس ہیں وہ بھی تو ایک پارٹ آف کسٹ سارا ایک شہر پہ آ جاتا ہے وہ پارٹ آف کسٹ بن گئی سیملیرلی اگر دور دراز کے علاقے میں اگر گیس پہنچائی گئی ہے پائپ گیس جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ان موالک میں نہیں ہوتا جو گیس ایکسپورٹ کرتے ہیں قطر جیسا کنٹری جہاں سے ہم خود گیس ایمپورٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی پائپ گیس کا کونسپ پوری طرح گھروں میں نہیں ہے گھروں میں یا سلنڈرز ہوتے ہیں کئی جگہ آپ نے دیکھا ہے میڈلیس میں آپ ہر جگہ دیکھ لیں وہاں تو گیس آویلیبل ہے لیکن وہ گھروں میں نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ سلنڈرز کے تھروپ ہونچاتے ہیں کیونکہ پائپ گیس جو نا وہ انیفیشنٹ بھی ہوتی ہے انیفیشنٹ بھی ہوتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ گیسیو انڈسٹریز کے لینے ہونی چاہیے گیس یا بیڈی سیکٹر کے لیے ایسی ایسی اس میں استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کے سب سے زیادہ ایفیشنٹ یوزیج ہو سکے ٹھیک ہے علیہ صاحب آپ کافی ایک غیدہ آجری کے بات آئے ہیں طویل کیا شروع تیال کیا سنائے کہ اس وقت بھی آپ لوگوں ایف بی آر کے سے کافی شکایت پیدا ہو گئی ہیں شروع چھاپے شروع دوبارہ ہو گئے ہیں شروع نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی ابھی تک تو علم میں نہیں ہے میرے قدم میں ابھی بھی ایف بی آر کے میں مل کے آیا تھا نہیں نہیں ملنے سا لگا ہے میرے پاس کل بھی آئے کہ کافی شاپس پر چھاپے پڑے ایس بی آر کے ایس آئر بی کے اس کے علاوہ مختلف سیکٹر پہ جو ایف بی آر والی جھا رہے ہیں وہ ہمیرے پاس بہت سارے فون بھی آئے لوگوں کے ایف بی آر جو ہے وہ دوبارہ فرنیچر مارکیت آت کے نصری فرنیچر مارکیت میں چھاپے مارے وہ گئی گئی ہوگی میں انکار نہیں کر رہا لیکن ایسی مطلب میں نے کہا جو تابر تو رہا ایسا تابر تو نہیں جا گئے ہوں گا جو ٹیکس نہیں بھر رہوں گے جو کسی ویسے ہوگا نوٹی گیا اس کا جواب نہیں اس کی بس ہوا ہوگا ویسی وہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے توڑا تو میں ڈیر دو مہینے آپ کو بند آتا تھا میں اس کو ایسی مصرفات بس ہو گیا تھے اس کی حاضر پرابلم لیکن مجھے اچیس کا معلوم نہیں ہے تو کچھ طرف تھے فرنیچر مارکیت نرسری پہ چاپے پڑے جس کی وجہ سے فرنیچر مارکیت والوں نے ارتال بھی کی انہوں نے اتجاد دکانی مجھے معلوم چلا تھا ارتال کے لیے ایک بی آر والے آئے میں ساری بات ہیں لیکن بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے اگر ایک بی آر کے چیپ کمیشنر سے ملے تو بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کیا بھی چکا ہے کوئی ایسی پرابلیں کوئی شکھا دائی ہمیں بتائی ہے جب میں کہ میرے کو بلایا تھا تو میں گیا بھی تھا ایک ہفتے پہلے تو ساری باتیں اس نے بتائی کہ نینے ایسی بات نہیں ہے اب نئی پولیسی نئی حکومت کیا پولیسی اس کا نہیں پتا کاروبار کے حالت تو بہت ہی خراب ہے کاروبار تو بالکل ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کاروبار ہی نہیں ہے کل گردے بچ سے کل باریس کو موشنوں پتا نہیں کیا ہوگا کہ بس لئے کاروبار کے حالت تو بہت ہی خراب ہے کیا خراب ہے مطلب کس کی وجہ سے خراب ہے میرے بھائی جب تک یہ جو نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا کونسا نظام حقومت یہ بیٹھ رہی ہے جو یعنی کہ گہر گہر کانونی بیٹھی بھی یہ جیسا ہے میں گہر کانونی بولوں گا جلے آپ نہیں بول سکتے آپ نہیں بول سکتے میں بول سکتے میں بولنے کی باتیں ہر آدمی کو حق ہے کہ جمہوریہ میں ایک بات کوئی سرو رہا ہوں لیکن وہ منتخب ہو کے آئے ہیں منتخب کس بات کے منتخبے آپ قسم کھائے منتخب ہو کے آئے ہیں منتخب ہو کے آئے ہیں حول کیا کہے میکر تو نہیں آئے منتخب ہو کے اچھے چلی آپ مستویٰ کمال کا بیان سن لے آپ جی جی کیا بیان دیا مستویٰ آپ کی باربر ٹی وی آپ کا بیان دکھا رہا تھا جی مستویٰ کمال صاحب کی بات ہوئی وہی بات میں نے کہی خبر تو آگئی نا خبر تو آگئی نا خبر تو آگئی نا میں تو اپنی طرف سے تو نہیں بولتا نا اچھا خیر چلے میں تو آپ پوری دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں بولتا اچھا نظام کیا خراب ہے نظام خراب ہے جب تک یہ جب دھاندلی سے جیتے ہوئے ہیں تو اس کی کیا ان کے حیثیت ہے ایک پیسے کی حیثیت نہیں ہے ارے سر تاجر کو اس سے کیا لینا اچھا فرق پڑتا ہے میرے بھائی آپ کو تاجر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائی میرے بھائی جو پریشر جو آدمی کی حیثیت ہی نہیں ہوگی اس کو پیچھے سے پریشر ہوگا وہ کام کیا کرے گا وہ کون کر رہا ہے پیچھے سے پریشر آپ کو پتہ کون کر رہا ہے کام پھر دنیا کا معلوم ہے کون کام کر رہا ہے آپ مجھ بولوں گا آپ بہت بات کرنے دیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں قوت ہے جو قوت ہے کوئی نظام جو چوتری کہتا ہے کوئی فلانہ کہتا ہے کوئی دوازہ کہتا ہے علیاس میمن صاحب علیاس میمن صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ نظام تو چہتر برسے بگڑا وا ہے نا نظام تو چہتر برسے بگڑا وا ہے پتہ تو چل گیا نا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لوگوں مالوں میں چل گیا نا تجارت کے اصلاح کیا تعلق تعلق کیوں نہیں ہے میرے بھائی آپ کے آپ کے آپ کے میڈیا میڈیا کا بھی تعلق ہے آپ کو ٹیپ لگی ہوئی موہ پہ آپ بات نہیں کر سکتے آپ کو آپ کو تھوڑی آپ کو میڈیا کو دیکھتا کوئی بھی آپ کی میڈیا کے رنگنگ کیا آپ کی کچھ بھی رنگنگ نہیں ہے آپ گرم بات تو نہیں کر رہا نا آپ کو میں بھی نام لوں گا آپ نام نہیں لے لوگا آپ کے پامنج آپ کو ٹی وی بند ہو جائے کا نام سر میں یہاں پہ ایک بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں اور میں پھر آج جب بریک پہ لوں گا بریک سے جب واپس آئیں گے دوبارہ ہم گفتی کوئی سلسیاری کہیں گے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظر پرگرام میں دوبارہ ہم حاضر ہیں موقفے میں جانے سے قبل جو ہے جو ہمارے اپنے مہمان ہیں خاص طور پر علیاس میمن صاحب ان کی اپنے نظریات ہیں اپنے ساری کچھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی بات کرنا ہے یقینی تو آپ ایک اندر سے جو انسان کے جو بھی پرابلمز ہیں جو بھی حقیقت ہے نیچلی حقیقت جو ہے دنیا کے اندر کوئی بتاتا نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے جی علیاس بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنے بات کمپلیٹ کر لیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک نظام ایمانداری سے قیادت ایمانداری سے نہیں آئے گا تو اس ملک چلنے والا نہیں ہے ملک دو مہنے چل جائے چھے مہنے چل جائے سال بر چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بھی سیاست دار میرے سے کوئی سیاست دنگواری نہیں لیکن جب تک ایماندار قیادت ایماندار لوگ نہیں آئیں گے کوئی بھی آدمی آئے ایک پاتھ بتا دیں اس وقت آمنومان کی کیا صورت حال ہم رہا تو چوری دکھے جی بڑی بھی ہے اس کی وجہ آپ یہ ہے کہ بیروزگاری بیروزگاری بہت پریشانی آج کل رمضان آ رہا ہے میں آپ کے بتاؤ کہ ناظرین کے قیستہ جنہوں سوشل میڈیا پہ ایک فوٹیک بڑی چلی تھی تھی خبر کہ ایک خاتون تھی جو کہ فیز ایک میں ڈیفنس میں انہوں نے ایک شوروم کو انہوں نے اتطاق کیا تھا اور رات ہو راتی اس کے بعد وہ تمام کی تمام سامان جو لڑ گیا اور وہ چیز ہوگی تو مہا شیخ تھی ان کی اونر وہ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ہم انہیں ویلکم بھی کہیں گے اور ان سے بات بھی کر دیں گے اسلام علیکم میری آواز آرہی ہے آپ کو جی بالکل آکی آواز آرہی ہے اچھا ماہ شیخ ہم نے گشتہ دنوں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا تھا ساری چیزیں اور ہوئی تو مجھے تھوڑا سا مختصن بتا دیجئے گے کہ اس کے واقعہ کیا تھا بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے واقعہ یہ ہوا ہے کہ پہلی تاریخ کو میں نے اپنے سٹور کی لانچ کی تھی آرہ کے نام سے اور اس کی صبح سبح چھ بجے فجر کے ٹائم پر وہ چوری ہوئی ہے اور انہوں نے ڈکیٹو نے میرا پورا اورہ خالی کر کے کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی لے گئے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ پولیس نے تین ہفتے تک کوئی کاروائی نہیں کی اب جو ہے دو دن پہلے ڈاکٹر صاحب ہیں ایک گزری پولیس ٹیشن کے جو انویسٹگیٹ کر دے ہیں اسے پی ہیں انہوں نے کافی انٹریسٹ لیا ہے تو کچھ امید سامنے نظر آ رہی ہے کہ شاید مجھے میری چیزیں واپس مل جائیں لیکن ابھی جو آپ کے ساتھ صاحب موجود ہیں انہوں نے بھی عرض کیا کہ یہ برمزان آ رہا ہے تو برا حال ہوگا اس سے پہلے ہی تھوڑا سا گئے گورنمنٹ کنٹرول کر لیں ان چیزوں کو تاکہ چیزیں ہاتھ سے نہ نکلیں میں تو یہی ریکویسٹ ہوگی میں گزارش کروں گی سب سے سب پولیٹیکل سگر سے کہ پلیس اس معاملے کو تھوڑا سا دیکھیں یہ ہمارے لیے ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ میں اچھا مجھے مہاشیق یہ بتائی گا کہ کل کتنی کی ڈکے تھی ہوئی مطلب کہ کتنا آپ کے سامان جو اس کا نقصان ہوا جی آپ کی آواز نہیں آ رہی پھر سے بولیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ کل نقصان آپ کا کتنا ہوا ڈیر کرو اور سے اوپر کی مالیت ہے اچھا لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کچھ آپ کا کاروباری رخابت کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ پچھلے کئی سال پہلے بھی کوئی ابھی یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے پاس تو کئی لوگوں نے اپنی ویڈیوز لگائیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ ڈکیٹی کا اس طرح کا معاملہ ہوا تھا لیکن پولیس نے اس چیز پہ دھیان نہیں دیا ایف آئی آئر کا ٹی بھی ہیں ان لوگوں کی لیکن اس چیز پہ کوئی ایملمیٹیشن نہیں ہوئی کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تو ہم لوگ جس طرح سے بلونگ کرتے ہیں ویڈیوز کمیونٹی سے ہم لوگ بہت انویسٹ کرواتے ہیں لوگوں کا جب پاکستان میں میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں ایز ای ڈیزائنر انٹرنیشنل ڈیزائنرز لے کر آئی ہوں تو ایک رسپیکٹ لیول ہمارے پاکستان کا ہی ہے جو اس طرح کی چیز ہو لی ہے تو اس طرح ہونا نہیں چاہیے جی علیہ صاحب کچھ پوچھ ساتا دیکھیں میں نے یہ یہ ہمارے تاریخ روڑ پر میں تاریخ روڑ کا سردوں ہمارے تاریخ روڑ پر یہی کرولہ وائٹ کرولہ آتی تھی انہوں نے باقی چوری ڈکیٹی لوٹ با کافی دکانیں انہوں نے خالی کروائی ہیں اس سے پہلے میں ہم نے کمپلنگ کر سوئے آپ چیمبر اور کومرسی بگر واسطہ کریں گی نا اس سے آپ کو بہت بڑی عمت ملے گا بہت بڑا تعاون ملے گا چیمبر اور کومرس سے آپ جائیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر پروبے ہم بھی آپ کے ساتھ کریں یہ گروہ ہیں یہ گروہ ہیں پہلے بھی واردار کر چکا ہے یہ وہی گروہ لگتا ہے دوبارہ ویکٹیب ہو گیا یہ لیکن اگر ان کو پہلے ہی آپ لوگوں نے اگر ایز ای چیمبر بھی کچھ سالیڈ ایکشن لیا ہوتا ان کی جوزت نہیں ہوگی آپ کو پتہ نا ایکشن تو اس وقت ہوگا نا جب کوئی شکایت کرے گا جب کوئی جائے گا کوئی شکایت کرے گا اپنی کمپلین دے گا تو آپ کو یہ پرسلی طور پر کراچی چیمبر کومرس آپ تک کرنا چاہیے کمپلین ہائر اثورٹیز تک لے کے جا رہی ہوں اور میں اپنی کمپلین سے بلکل جس کو کہتے ہیں میرا رائٹ بنتا ہے میرا پورا حق بنتا ہے بلکل بلکل تو آپ کراچی چیمبر کومرس گئی میں کراچی چیمبر کومرس نہیں گا ابھی تو پولیس آپ چیمبر کومرس ہو جائیں گی آپ کو بہت بہت زیادہ آپ کو فیسلیٹی مل جائے گی وہ زیادہ آپ کے حمد ملے گی آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اس سے نا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس لئے کہ مہا پہ بھی بومین انٹرپنیورز جو ہیں وہ کافی ہیں کافی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آئی تینکس ہو کہ آپ کو جائے گا تو پولیس کیا کہتی ہے کچھ انہوں نے کہا کہ آپ کی سامان ریکوور ہو جائے گا یا کوئی تسلی دی انہوں نے میں اب یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں ڈاکٹر فاروخ نزا صاحب نے جو ابھی ایسیسی ہیں وہ کچھ قائدے کے اور وہ سمجھدار انسان لگ رہے ہیں جنہوں نے ایکچل انویسٹیگیشن ابھی دو دن پہلے شروع کی ہے تو ان کی طرف سے تھوڑی سی مجھے امید ہے باقی تو بھی ہونس سے اس سے پہلے جو ایسیچو صاحب نے ان کو یا تو انہوں نے سسپینٹ کرایا یا اس کو چھٹی دیا یا کیا کیا پھر جو انویسٹیگیشن انچارج ہے ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی پھر پچھلے دنوں الیکشن سے تو مطلب یہ معاملہ جو ہے پورا مہینہ ایسی ہی نکل گیا تو مطلب یہ کہ کچھ امید ہے آپ کو پولیس ہے پولیس تعاون کر رہی ہے امید کرتی ہیں ابھی یہ بہی تو بتا رہی ہوں جو یہ والے سی 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 صاحب ہیں انہوں نے کچھ امید دلائی ہے اور انہوں نے کہا ہے مجھے ایک دو روز دیں میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ آپ کراچی چیمبر اف کومرس اور فیڈیشن اور پاکستان چیمبر اف کومرس انہیں اپی سی 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 سے بھی رابطہ کریں ان کی صدور سے ملیں وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ لقی طور پر تعاون ملنے کی امید ہے ٹھینکیو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹن دیا اور آپ نے اپنی روداد ہمیں سنائی جی کامران ربی صاحب بڑے خاموش ہیں کیا کہیں گے کہ آج کل جو یہ ہو رہا ہے سائٹ کیری میں بھی تو میں نے سنا کافی سے زیادہ چوریاں لکھتی ہیں ہمیں اللہ کا شکر ہے کرائم بہت ہاتھ انڈر کنٹرول ہے پیٹی کرائم جی وہ اف کورس پڑ گیا ہے آپ کے لیبر لٹ جاتی ہے آپ تو سیٹ اگر سیٹ اگر محفوظ رہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے نہیں نہیں لیبر جو تنخواہ لے کے نکلتی ہے وہ لڑ جاتی پیٹی کرائم سے مراد ان کا ٹارگٹ لیبر ہو یا سیٹ ہو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ موبائل مل جائے گا والٹ مل جائے گا it takes ہماری کئی دفعہ بات ہوئی رینجر سے بھی پولیس سے بھی اور بڑے پرو ایکٹیو ہیں سائٹ انڈرسٹرل ایریا میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بھی دیتے ہیں ہماری اسوسییشن کا اپنا سیکیورٹی فورس بھی ہے سائٹ جی آپ کے ہاں کرائم مانٹری سیل بھی بننا ہوئے اس کی وجہ سے کافی چیزیں انڈر کنٹرول بھی ہیں بٹ ریگارڈلیس چونکہ اتنا بڑا ایریا ہے تقریباً ساڑھے چار ساوہ چار آزار ایکڑ پہ محیط ہے تو کہیں نہ کہیں وارداتیں ڈیفنیٹلی ہوتی ہیں ڈیفنیٹلی ہوتی ہیں تو ان سے ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے لارڈ آرڈر کے مانٹرز پہ تو انہوں نے ہم سے ڈیٹا شیئر کیا جو یہ بات کر رہے تھے لیا صاحب کہ جتنے ریسنٹلی انہوں نے پیٹی کرائم والے واردات میں پکڑے وہ مجورٹی جو ہیں وہ فرس ٹائم والے یعنی کئی اس میں ایسے ہیں جو انہوں نے پہلی دفعہ یہ کرائم کیا اور وہ پہلے کہیں جوب کرتے تھے اب یہ انیمپلوئیمنٹ کی وجہ سے اب انیمپلوئیمنٹ کے بڑے سارے ریزنز ہیں اس میں سب سے سائٹ ایریا کی بات کر رہا میں فیل وقت سائٹ ایریا کی بات کر رہا ہوں وہ تو پورے شہر کی بات کر رہے تھے لیکن میں ان سے سائٹ کے حوالے سے ہی پوچھ رہا تھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں مجورٹی وہ ہیں جو فرس ٹائم واردات کری اور وہ کر رہے تھے اور پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کے خلاف وہ ہوا کیا کہ آف کورس حالات کی وجہ سے جو ہے ایزی منی کی تلاش میں یا جوب نہ ہونے کی وجہ سے رمضان بھی آ رہا ہے ریز بھی آ رہی ہے خرچے خرچے ہر کسی کے لگے ہوئے ہیں دیکھیں کیا کریں میں آپ کو اس کے ایک دوسری پکچر دکھاتا ہوں میں نے پہلے گیس پہ بات کی اب میں الیکٹرسٹی پہ اگر بات کروں بجلی بھی کافیز الیکٹرسٹی جو ہے وہ پچھلے سال اس ٹائم پہ سٹارٹ آف فیبرری جنوری تک وہ ایکسپورٹ اورینٹیٹ سیکٹر کے لیے جو نا وہ بیس روپے پلس ٹیکس تھی تو تقریباً پچھس چھ بیس روپے آل انکلوزف بل آتا تھا اور اٹھائیس روپے تک جو نا جنرل انڈسٹری تیس روپے تک آتا تھا مور او لیس کم ہو بیش ایک دو روپے کے حساب سے آج یہ پوزیشن ہے کہ وہ وہ بل آل انکلوزف جو نا اٹھائیس روپے سات روپے ساڑھے سات روپے پر کیلو واترور نے اضافہ کیا وہ تو ابھی کیا ہے میں تو اس سے پہلے کی بات کروں ابھی اضافہ کیا اس کا تو جو بل آئے گا اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ الہدہ ہوگا اس آف رائٹ نا جو بل اس مہینے لوگوں نے بھرے ہیں وہ ستاون اٹھاون اور ساٹھ روپے یونٹ کے الیکٹرسیٹی کے بل بر ہیں اب جس انڈسٹری نے انڈسٹری جو بھی انڈسٹری ہے وہ کیا کرتی ہے وہ جو اٹلیٹیز کو کنزیوم کرتی ہے بلک پوانٹیٹی میں اب جب بلک پوانٹیٹی میں کنزیوم کرتی تو جاہر سی بات ہے اس کا پیبل اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے اب جب پیبل اماؤنٹ اس کا ڈھائی گنا بڑھ جائے گا بجلی میں اور ڈھائی گنا ہی بڑھ جائے گا گیس میں تو یہ گیس اور بجلی مل کے اس کے سب سے بڑا کسٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں کسی بھی انڈسٹری تو مطلب یہ کہتے ہیں بجلی سے بھی کافی ایفیکٹیو ہو رہی ہے دونوں کی وجہ سے بہت انڈسٹری شٹ ڈاؤن کی طرف جا چکی بہت انڈسٹری اپنے کپیسٹی سے انڈر کام کر رہی ہے کوئی فورٹی پرسنٹ پہ کوئی سکسٹی پرسنٹ پہ کام کر رہی ہے اچھا چلے نئی حکومت آ رہی ہے کیا توقعات کرتے ہیں توقعات ہم تو امید تو دنیا قائم ہے اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھی کی امید کرتے ہیں تو یہ آئے ہیں ان سے بھی ہم ہوب کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہماری بات کو سنیں گے ہماری بات کو سمجھیں گے اور اس بات کا استہزار ان کو ہوگا کہ انڈسٹریز اگر چلیں گی تو یہ اکنومک انجن ہے یہ پورے ملک کو چلائے گا یہ ریونیو جنیریٹ کرے گا اور ایمپلائیمنٹ بھی جنیریٹ کرے گا جو ایمپلائیمنٹ جنیریٹ ہوگی اس سے چھوٹے آدمی کا جو لور کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے یہ جو طبقہ ہے ان کا چولہا اسی انڈسٹری کی جوب سے چلے گا اور یہی وہ وہ طبقہ ہے جو یہ چھوٹے چھوٹے گیس اور بجلی کے بل پے کر کے اور جو ان کے روز مرہے خرچیں وہ پورے کرے گا جیلیہ صاحب آپ کیسا سمجھتے ہیں دیکھتا ہوا گیس جو ہمارے گھر کا گیزر کا بل تیرہ آزار چودہ آزار روپے کے بل آرہا ہے گیس کا بجلی اتنی مہنگی کر دی کو پوچھو آپ یقین مانے چالیس انڈر کا بل جو ہے بائیس سو روپے کا آیا ہے ماں سے گھم کرے ماں سے وہ بل دکھاری تھی مجھے چالیس انڈر کا بل بائیس سو روپے کا آپ اندازہ تو اللہ یعنی ظلم نہیں تو کیا ہے آپ حکومت نئی حکومت اس سے زیادہ تباہ کر رہی گی اچھا ابھی جو بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں اس بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد جو کمرشل کمرشل بجلی کی جو یونٹس آ رہے ہیں تو ایک عام دکاندار کس طرح سروائف کر رہا ہے کھری نہیں سکتا سروائف کیا کرے گا اس لئے آپ لوگوں کے دکھانوں میں تو ما شاء اللہ ایک درجنوں سے زیادہ بل بلگے ہوتے ہیں لائٹیں لگنے کے علاوہ تو بجلی تو بھائی ہر کیا چھوٹا آدمی بھی نہیں کر سکتا بڑی کی کہا بات کرو آپ چھوٹا جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا میں تو چالیس انڈر ماسٹر کم کرنا ہے ماسٹر اس کا چالی انڈر بائیس سو کوئی بلہ آپ کیسے بڑے گی یارو بتائیں نا اب یہ چالیس انڈر کیا چیز ہے چالیس کو ایس سیاد چالیس انڈر کچھ بھی نہیں ہے آپ 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 تو جب جب یہ حکومت نہیں ہے اللہ کرے میں مہت ملہا کرے حکومت اس کو سوچے چاہاں انڈسٹری والوں ہم آدمیوں نے سوچے جب چاہاں کے مسئلہ لوگوں کو نہیں مسئلہ ہلوانے والے ہلوانے والے نہیں اچھا نہیں مجھے بتائیں کہ ایس ایمی جو اسمال ان میڈیو انٹیپنیورز ہیں اس وقت ان کے لیے تو خیر گیس کا تو ایفیکٹیو نہیں ہے آپ لوگ بہتنا آپ کا بجلی پہ ایفیکٹیو زیادہ ہے بہت زیادہ تو بجلی کی کانس بڑھنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو رمضان آ رہا ہے اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں کیا قیمتے میں کیا اثر پڑے گا کتنے کوسٹ میں بڑھنے کا چانسز ہیں ابھی دیکھیں کوسٹ بڑھی گئی کس کی ہرچے سے کوسٹ بڑھ گئی ہے مہنگئے تو بڑھی ہوئی ہے نا جو پندرہ ہمیں بڑھی تو ہے لیکن میں کہا اس سب چیز کا ایمپیٹ کیا پڑے گا ایمپیٹ تو پڑے گا عام پبلیگ پہ پڑے گا سب پہ پڑے گا چھوٹے زورہ بڑھے آپ بھی کو پڑے گا آپ مجھے بتائیے نا تو آپ آپ یہ بتائیے نا کبھی جو مجھے بتا رہے ہیں کہ منابکہ چار روپے تیرہ پیسے پیٹرول پر پیویٹر بڑھا دیا گیا ہے جو اعلان ہوا ہے یہ نئی جو ہے پرگرام کے دورانی ہمارے ڈیکٹر سامنے بتایا تو بات یہ ہے کہ یہ استعمال کی استعمال چیز چیزیں ہیں وہ یقینی طور پر عیسی صاحب عیسی صاحب آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا جو اٹھارہ مینے انہوں نے حکومت کری نا اس سے زیادہ بیرہ کرت ہو جائے گا یہ ہے اس سے زیادہ بیرہ ہم ہو لے گا اللہ کا آواز سے ہمیں دے ہیں بھائی یہ کوئی ایسی حکومت چاہیے ہی نہیں ہے یہ تو کیا کرے کیا کرے کیا کرے کیا کرے آپ جو اللہ کے جس نے بٹھایا ہے آپشن بتائی نہیں کہ کیا کرے ہے نا میرے پر ہے نا یہ جس نے بٹھایا ہے وہ کام کری نہیں سکیں گے اوپر سے فول کوئی بات ہی نہیں کر پیا گا چاہیے بجلی کے پیسے کم کریں گے چاہیے گیس کے پیسے کم کریں گے چاہیے exams کا پیسے کم کریں گے آپ دیکھ لیگا ڈالر دولر تین سو 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 کوہ تین سو پر کڑھا ہی ڈالر آپ دیکھ لیگا سونا جو ہے دائیسو دو سو نہ ہی لا گروہ پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت گیس کی قیمت پانی کی قیمت یا جو بھی بڑھ رہی ہے اس میں سب سے زیادہ جو کہے کہ یہ تو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کی جیسے ہیں اب یہ جو یہ خزانے خالی ہوگا خزانے خالی کس لے کراتا آج بھی جو پندرہ مہینے سولہ مہینے والوں آج بھی جی اسٹریٹ بینک کی جو پریسلیز آئی ہے کہ اس میں تیرہ عرب ڈالر ہیں آپ کی پاس جس میں کہ سات عرب ڈالر اسٹریٹ بینک کے پاس پانچ عرب ڈالر جو آپ کے پاس کمرشل بینک ہے آٹھ عرب ڈالر ایک عرب ڈالر کے لیے ناگ گسوا دی تھی تسکول لے لے کے گھوم رہت ہے یہ وہی لوگ ہے یہ وہی لوگ ہے یہ وہی لوگ ابھی بھی وہی لوگ آئے میں آپ کی بات کو اون کرتا ہوں میں آپ کی جذبات کو سمجھتا ہوں میں آپ کی جذبات کو سمجھتا ہوں مجھے چھوڑے سے بریک سے باپی ساتھ ہے پھر کامران انبیس آپ کے جو ہے ویوز کو لیں گے اور اجمل بلوج صاحب کو ہم جو ہے وہ لاہور سے جو ہیں ان کو بھی ہم آہ جوائن کرائیں گے ساتھ رہیے گا آہ ویوز کو سب پتا ہے کہ اس وقت ملک کی حالات کیا ہیں کاروبار جو ہے اس کی کیا سوچیوشن ہے امروان کی کیا سوچیوشن ہے مستقبل میں کیا ہوگا اب وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے پیشنگوئی تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ایک آدمی زوم کر سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا جو ہے مطبعی کے مشکلات آسکتی ہیں جی آہ کامران صاحب آپ کیا کہتے ہیں حل کیا ہے جو علیہ السمیمن صاحب بات کر رہے تھے دیکھیں اوورال سولوشن تو آہ بڑا مشکل ہے لیکن اگر چیزوں کو بریک ڈاؤن کر کے چلے نا کہ کیا چیز کہاں لے کے جاری ہے بجلی ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے چاہے چھوٹا آہ دکاندار ہو یا چھوٹا سنتکار ہو یا بڑا سنتکار ہو تو بارہ ٹرائی کر رہا ہے اس کو ہاں تو اگر بجلی کی بجلی اگر کسی کی ضرورت ہے اور بجلی کی قیمت بڑھی جا رہی ہے اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کے وارے سے باہر ہے اس کے اگر کوسٹ افیکٹیو نہیں ہوتا تو مطلب حل کیا ہے ابھی چاروں پہ پیسلی سے پیٹرلوی بڑھ گیا اس کا آپ نے یہ وہ انیلیسس کرنا ہے کہ کسٹ آف ایلیکٹرسٹی بڑھی کیوں کسٹ آف ایلیکٹرسٹی بڑھ ریسنٹ انکریز کی ایک بہت بڑی وجہ جو نا کپیسٹی پیمنٹ کی بھی ہے میرا خیال نہیں یہ فیل ایجسمنٹ چارجز ہیں فیل ایجسمنٹ چارجز اپنی جگہ میں تیریف کی بات کروں اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے وہ آپ کے تیریف بڑھتا ہے تیریف تو فیل ایجسمنٹ میں تو بیس تیریف بات کر رہا ہوں جو انیفیشنسیز جو انیفیشنسیز ہیں آپ کی بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہے اب فیل ایجسمنٹ ایک اور کی ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کے ایک پاو پلانٹ کے ساتھ فور ایجامپل ایک اویل فرنس اویل کا پاو پلانٹ ہے اس کے ساتھ آپ کی معاملات ہے کہ بھائی فیل ایجسمنٹ آپ نے بھی کرنی پیڑی کیا کہ آپ ان سے الیکٹرسٹی نہیں لیتا اب آپ رینیوبل سورسز کو چھوڑ کے فور ایجامپل سولر ہے وینڈ ہے وینڈ کریڈور اتنا بڑا پاس ہے ان کی الیکٹرسٹی آپ آف ٹیک نہیں کر رہے تو وہی بڑی بات ہے چلے میرے ساتھ میرے ساتھ لائن پیس بک مدران جمل بلوچ صاحب ہیں لاہور سے صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے السلام علیکم اسلام اور کیسے ہیں آجمل صاحب الحمدللہ آپ خریت سے آپ ٹھیک تھا گئے کیا سوچیشن ہے پنجاب کی آپ کے سامنے جتنا آپ کو پتا ہے ہمیں کیا پتا آپ تو وہاں موجود ہیں مریم نواز جو ہے وہ اب آہ انہوں نے اٹھا لیا ہے آپ کے نئی وزیراعال پنجاب بن گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معیشت کی کیا صورتحال ہے کیسے جائے یہ آج ابھی تین روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا جناب یہ خرچے پورے کرنے کے لیے نگرانوں کو ہمارے سر پہ ٹھونس کے گئے ہیں ان کو بقیدہ قانون سازی کر کے کہ جتنا ظلم کر سکتے ہیں پیچھے عوام پہ کر لیں یہ انہوں نے سمجھا کہ ان سے ہم قیمتیں بڑھوالیں گے ہم آئیں گے تو نہیں بڑھائیں گے یہ بچ نہیں سکیں گے ان کو بھی یہی ذمہ داری دے کے کر گئے تھے اب پھر سے واپس آج میں اور بلال صاحب کیا فیدہ ساٹھ ستر ارب روپے خرچ کرنے کا وہی پیڈیم کی حکومت پہلے ہی رہتی کم از کم یہ ساٹھ ستر ازار ارب تو بچ جاتا نا ساٹھ ستر ارب روپے تو بچ جاتا یہ عام کے عام پہ خرچ ہو جاتا آپ یقین کہ جو الیکشن پہ خراجات میں اس کی بات کر رہے ہیں جی جی میں اس کی بات مطلب یہی پیڈیم کی حکومت بننی تھی تو آپ کیوں اتنا خرچہ کیا اتنے لوگوں کی جانے ضائع ہو گئیں یار کیا ضرورتی معیشت کی بات ہی بڑی دور ہے جب تک یہ استقام نہیں آئے گا نا سیاسی استقام نہیں ہوگا معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہماری ہم اتنی مشکل میں تو کبھی گئی نہیں ہے اچھا کراچی میں تو یہ صورتحال ہے سندھ میں کہ جناب علی کہ یہاں پر پانی کے کرائسس ہیں اس کے لئے گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ایسی سیس نے بڑھا دی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پجاب کی کیا صورتحال ہے دیکھیں ہر جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے خالی جو عام ریسٹورنٹ ہے نا دال روٹی والا اس کی گیس ایک سو سنتیس پرسنٹ بڑھائی ہے مجھے آپ بتائیں کہ وہ ریسٹورنٹ جو دو لاک یا تین لاک مہینے کا گیس کا بل دیتا تھا وہ آٹھ دس لاکھ روپے آپ بل دے رہا ہے تو لوگ میٹر اترو آ رہے ہیں وہ تو کیسے کریں گے لکڑیاں تو ہی نہیں ہمارے پاس درخت تو ہم نے لگائے کوئی نہیں ہے اگر لگے بھی ہیں تو پچھلی حکومت میں وہ درخت تھوڑی بنے ہوگی ابھی پودے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ہم تو ایسی مشکل میں جا رہے ہیں یقین کریں جس ملک کی بلال بھائی انپورٹ بند ہو چوبیس مہینوں سے ایکسپورٹ کے لیے سمان نہ ہو انپورٹ کے لیے پیسے نہ ہو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے راہ مٹیریل آئے گا نہیں انڈسٹری چلے گی نہیں ہاں جی میرے خاند میں کچھ ٹیکنیکل پرامیننٹ لائن جو ہے وہ ڈراؤپ ہوئی ہے جی اجمل صاحب چلے جی میں یہ تھے اجمل بلوس صاحب تھے یہ صدر انجمل تاجران تھے میرے خاند میں کچھ ٹیکنیکل فورٹ تھی کہ لائنٹ ہمارے ڈراؤپ ہو گئی میرے خاند ہے کہ علیہ السمیمن صاحب جو گفتگو انہوں نے کی وہی باتیں کی ہیں جو آپ نے کی جی جی آپ کی والی باتی بیڈیوم ٹو تیار ہو گئی نا اس پر تو شک والی بات نہیں ہے ہم تو نہیں کر رہے شک شک والی بات آپ تو بول نہیں سکتے آپ تو بول نہیں سکتے آپ تو بول نہیں سکتے میری بات سکتے میں آپ سے صرف یہ پروش ہوں دیکھئے آپ کسی سے اگر سوال کریں تو اس کا کچھ حل بھی بتائیں حل کیا بتائیں حل ہی نہیں حل ہل کیا مانگی تانگی کی حکومت کو کیا آپ بتائیں گے تراچی چیمبر او کومرس میں تراچی چیمبر او کومرس ایکیو خلیل صاحب نے گورنر سٹیڈ بینک کو چابیہ دی دی تھی سارے کارخانے کی کہ بھائی آپ چلائیں ایک منٹ چلائیں تو انہوں نے ایک حل دے دیا تھا نا کہ اگر ہم نہیں چلا سکیں گے تو یہ سارے کارخانے کی چابیہ جو ہیں وہ ہم حکومت کو یا اسٹیڈ بینک کو دے رہے ہیں کہ بائیس فرصد شرع سود پہ یا دیگر جو بھی مسائل ہم نہیں چلا سکتے تو حل تو ہوا نا کوئی میرے بھائی حل کیا ہوگا مانگی تانگی کی حکومت چلا کے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو تو جو بھی لائے جس میں بھی کرائے یہ حکومت چلی نہیں سکتی یہ حکومت کام ہی نہیں ہو سکتا کام ہی کر رہی سکتا اتنے پریشن میں ہوں گے آپ بتائیں کہ نگرا حکومت نگرا حکومت تو انہی کے بگل کا بچہ ہے تو آپ کے اعتمارے دوبارہ الیکشن ہوں گے ہوں گے چھے میں نیس سال ہوں گے الیکشن یہ ستر روح پر خرش کر رہے ہیں میں پہلے کسی ٹی وی پر بول چکا ہوں ان کو لاکھ ایسے بٹھا دیتے ہیں ان کو ضرور خرش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیلیکشن کر دیتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ بھی آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے آپ کے مضبوری آپ نہیں بول سکتے ہیں آپ کے مضبوری آپ کے میں یہ نہیں کہہ رہا میں ٹی وی والوں کو بھی چاہیے کہ ٹی وی بن کر کے چاویوں کو ان کو پہنچاتے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے ریالیٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس چوئیس کیا ہے چاہیی what option do we have we have no other option وہی نہیں کہنا آپ کو آج بھی دیکھیں یہ بات جو کر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم solution کے بارے میں اگر سوچتے ہیں تو solution is anybody willing to listen to us they have not been willing to listen to us in the past وہ پہلے بھی ہماری بات سننے پر چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو خاص ہونے کان تو نہیں دھرے جب ان کو ایسے solutions بھی دیے گئے جو انہوں نے خود اب جا کے caretaker government جاتے آتے بولتی گئی کہ ہم nine cents of electricity جو انہوں نے آپ نے بھی پڑھا ہو گئے تو کہ ہم نے ایسا دیا جس کا net revenue impact بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ 9 cents والی پر تو عمل درامت نہیں ہوا لیکن اس پر regardless of that اس کے باوجود بھی نہیں یہ وہ بات ہی جو ہم کتنے عرصے سے ہم سے مرادی ہے کتنی industrial associations ہیں chambers ہیں کتنے عرصے سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں ایک بات وہ مستقل اور کرتے آ رہے ہیں کہ کتنے سالوں سے کہ ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے policy میں ایک consistent policy ہونی چاہیے چاہے وہ industrialization کی ہو چاہے وہ export promotion کی ہو چاہے وہ trade promotion کی ہو جب تک ایک consistent policy نہیں ہوگی تب تک کسی کا اعتماد بحال نہیں ہوگا نہیں ایک بہت اکراشی chamber of commerce ہے یا federation of پاکستان chamber of commerce ایک پی سی سے آئیے ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ کیا کرنے یہ بھی یہی بات کرنے نہیں بات کرنا الگ چیز ہوتی ہے بات کرنا الگ چیز ہوتی ہے ایک impact یعنی کہ ایک pressure ڈالنا الگ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ذرا یہ کہتے ہیں کہ exporters جو ہے وہ dollar کے rate بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں اگر dollar کے rate بڑھتے ہیں تو exporters کو فائدہ ہوتا ہے کتنی دفعہ فائدہ ہوگا ایک shipment پہ فائدہ ہوگا اگلی shipment پہ جو ہماری as a country یا as an industry اگر آپ لے لیں ہماری export کا جتنا کام ہے وہ raw material تو اس کا import ہی ہوتا ہے جی بلکل ٹھیک ہے تو اگر dollar کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو ایک shipment میں exporter کو فائدہ ہوگا اگلی shipment میں جو اس نے raw material خریدنا ہے وہ تو اس کو گا ہی ملے گا تو ultimately آپ کا current account پہ ہی stress پڑے گا تو یہ جو بات ہے اچھا میرے پاس وقت ہم ہے تھوڑا سا تو میں آخری لمحات نہیں ہے مجھے بتا دیجئے کہ آپ حکومت سے کیا مطالبات کرتے as a southern side association کے دیکھیں ہمارے مطالبات جو ہے میں ایک انفرادی طور پر اگر بات کروں تو ایک وہ ایک ایسی industrial policy framework کو سامنے لائیں جو all inclusive stakeholders ہیں ان کے consensus کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہو جس میں وہ address کریں ہمارے utility کے pricing کے issue کو کہ regionally competitive ہو چاہے وہ gas ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے پانی ہو اور اس کی دستیابی بھی کیونکہ گیس کے اگر وہ دام کم بھی کرا دیں site industrial area میں گیس نہیں آتی بجلی کی لوٹ شیڈنگ کئی جگہ ہوتی رہتی پانی کراچی پانی کھریٹتا ہے پریشانی کے سامنے اسی کے ساتھ ایز آب ڈوئنگ بزنس جبھی آپ بات کر رہے تے لیا ساب سے سوال کر رہے ایف پی آر کا تو اس میں ہم نے کئی دفعہ ان کو بولا ہے کہ ون ونڈو سلیوشن جیسے پوری دنیا میں کئی ملکوں میں ہوتا ہے کہ ون ونڈو سلیوشن پروائیڈ کریں ہم نے ایک لیٹر بنا کے سائٹ اسوسییشن نے کئی دفعہ کئی جگہ ارسال بھی کیا کہ 69 گورنمنٹ آثورٹیز 69 ادارے ہیں جس میں فیڈرل پروینچل اور لوکل شامل ہیں جو کراچی کی انڈسٹریز کو جن کو جواب دینا پڑتا ہے آپ چاہتے ہیں میرا اپنا داتی رہا ہے کہ یہ تو سارے ہی مطلبی کہ جی لیاز آپ کیا کہیں میرے بھائی حکومت کوئی بھی آئے یہ حکومت کام نہیں کر سکتی نا کام کرے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ اور مہنگائی بڑھے گی اور لوگ پریشان ہو گے یہ کچھ بھی کہتے حکومت چاہیے ابھی جو پریشان بڑھے سب کی قیمت بڑھے گی اور نگرہ حکومت نگرہ کو بھی صحیح کرے گی پیچھے تو وہ ہی بیٹھے چھٹے بٹھے تو وہ ہی بیٹھے ہوئے مانگی مانگی تلو کو حکومت دیوئی اس سے کیا فرق پڑھے گا ہر آدمی سوہ دس بجے ہمارا پولی بودھ کھلا سوہ دس بجے کھلا پتہ کتنی بھی دانگری یہ یہ دانگری کو جتنے بھی اراد سب کو دیکھنا چاہیے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے ہمارا ہم پاکستان ہمارا بدنام ہو رہا ہے ہماری ہماری ہجنسی ہماری بدنام ہو بہت شکریہ آپ دونوں حضرات میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بات صحیح کہہ رہے ہیں علیاس میمن صاحب اور کامران ربی صاحب کے سلوشن جو ہے وہ شاگر ہے بھی تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ نیکنیتی کے ساتھ جو ہے وہ پالیسیس پہ عمل کرے اور جو ہمارے سٹیک خودرز ہیں خاص طور پر یہ سنتکار اور تاجر ان کی مشورے ان پہ عمل درامت جب تک نہیں ہوگا اس وقت اقینی طور پر ہمارے نظام میں صدار نہیں آسکتا ہے بلال صاحب